سیدھا سٹوری پہ آنے سے پہلے بات کرتے ہیں کہ یہ علی بابا اگزیکلی ہے کیا دیکھو میں نے اپنے بچون میں جو ہے نا ایک بہت بڑی سی بک تھی جس کا نام تھا علی فلیلہ ہزار دوستہ اور اس میں جو ہے کئی سارے الگ الگ طرح کی کہانیاں تھی جس میں سے ایک تھا الادین کا چراغ اس کے بعد سے پھر علی بابا چالیس چور اس کے علاوہ بولنے والا تو تھا مطلب بہت سارے ایسی کہانیاں سے بھری بھی تھی اور دیکھا جائے تو یہ علی بابا جو شو ہے اسی سے انسپائر ہو کر کے لائے گیا ہے اور سب ٹی وی کے اندر میں دیکھا جائے تو کافی زیادہ ایسے شوز ہیں جو کہ exactly novel سے ہی انسپائر ہو کر کے لائے جاتا ہے تو فیلحال ابھی میں نے دیکھا ہے first episode اور first episode کی exactly کہانی کیا ہے اس کہانی میں دیکھایا جاتا ہے کہ علی بابا چالیس چور جو ہے وہ exactly ابھی exist نہیں کرتی ہے نہیں کرتی ہے in the sense کہ ان کا اگر شکل ہی کوئی دیکھ لے مطلب علی بابا کا اگر کوئی شکل دیکھ لے ان چالیس چوروں کے ساتھ میں مطلب وہ لوگ آتے تھے اپنے چالیس لوگوں کے ساتھ اور وہ سب کے سب کالے گھوڑے میں آتے تھے اور ان کی شکل کہتے ہیں وہ انسان کا نہیں شیطان کا شکل ہوتا تھا اور سچی میں جو visuals دیکھائے گئے ہیں وہ کافی زیادہ ڈراؤنا رہتا ہے جس کو دیکھنے کے بعد آپ بولو گے یار کی اتنا بھائیانک کیسے ہو ساتھ پر exactly یہ کہانی جو ہے real کہانی سے کہیں پہ بھی match نہیں ہو رہی ہے جس کے ویے سے آپ کو شو کے سٹارٹنگ میں ہی disclaimer دیکھنے کو مل جائے گا کیونکہ اس کے اندر میں cinematic liberty لیے جانے والی ہے اور وہ بہت ہی دمدار لگا مجھے first episode دمدار کیوں لگا بتاؤں گا ویڈیو کو end تک دیکھنا تو آپ کو پتا چلے گا جیسے سٹارٹنگ میں بتایا جاتا ہے کہ ایک قبیلے میں جو ہے لوگ آپس میں بات کر رہے ہوتے کہ علی بابا جو ہے وہ ایک طرح کا شیطان ہے اور وہ اس دنیا کا ہی نہیں تھا وہ اگر آ جائے تو موت آنا پکا ہے اور تمہارے پاس جو بھی دھن دولت ہے وہ سب چین کر کے لے جائیں گے تو وہ جو ایک build up تھا وہ build up بہت دمدار لگتا ہے اس کے بعد سے سیدھا انٹری دیکھاتے ہیں کہ علی بابا اپنے چالیس چوروں کے ساتھ میں گھوڑے کے ساتھ میں اسی جگہ پہ آ گئے تو ایک دم سے پرکٹ ہو گئے اور وہاں پہ جو ایکٹر کا ایک performance دیکھا ہے میں ابھی تک ایکٹر میں گھوسا نہیں ہوں اور ابھی گھوسنا بھی نہیں چاہتا ہوں جب تک میں چار پانچ اپیسوڈ دیکھنا لو تو وہاں پہ جو attitude دیکھاتا ہے بلانے کا جو style رہتا ہے پورا ایسا لگتا ہے کہ رنویر سنگھ کا آتما ہے یا پھر کہہ لو جودہ اکبر میں جو اکبر بناتا اس بندے کے جیسے وہ جو پرتیوی رات چوہان والا بندہ تھا بلکل ویسا ہی attitude کے ساتھ میں رہتا ہے آواز میں ایک base ہے جو کہ اس کہانی کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے base سے یاد آیا جب یہ کہانی شروع ہوتی ہے تو شروع ہونے کے ٹائم جو dialogue دکھایا جاتا ہے کہ بھائی background میں ایک voiceover چل رہا ہے وہ voiceover اتنا amazing لگے گا کہ آپ بولو کہ بھائی mood set ہو چکا ہے سرزمینے کابل کی ہے یہ ایسی داستان جسے یاد رکھے گا ہر ہم انسان آنے والے 30 منٹ کے لئے جو ہے میں پورا طرح سے گھوم ہو جانے والا ہوں اور وہی چیز آپ کو لگے گا بھی پورے اپیسوٹ کے دوران آگے کہانی بڑھتی ہے کہانی میں بتایا جاتا ہے کہ وہ جو علی بابا چالیس چور بن کر کے آئے تھے وہ exactly علی بابا چالیس چور والا علی بابا نہیں ہے وہ exactly وہ علی بابا ہے جو کہ Robin Hood ہے مطلب امیروں سے لوٹتا ہے اور گریبوں میں باٹتا ہے یہاں پہ دیکھایا جا رہا ہے کہ علی بابا کے پاس میں کچھ بچے ہیں جس کا وہ دیکھ بال کر رہا ہے اور ان میں سے ایک آدھ بچے ایسے ہیں جو کہ بہت زیادہ بیمار ہے اور اس کے لئے جو وہ پیسہ اکٹا کر رہا ہے دولت کا جو سورس بتایا جا رہا ہے وہ سورس یہ ہے کہ وہ جا کر کے ایک ٹھیکے دار بنے گا اور وہاں سے کمانے کے بعد جو ہے بچوں کی جو بھی بیماریاں ہیں اس کو وہ ٹھیک کرے گا بہت amazing لگتا ہے بچوں کا جو appearance ہے وہ appearance دیکھنے کا مزہ ہی الگ ہے ہاں ہر شو میں ہوتا ہے same to same ہی ہے لیکن ایسا اگر ہے کہ آپ نے کافی time کے بعد میں کہ اس شو کے وجہ سے ٹی وی دیکھنا دوبارہ سے شروع کیا ہے تو آپ کو بہت زیادہ unique بہت زیادہ different لگے گا اب کہانی آگے بڑھتی ہے love story کے طرف آپ سوچ رہے ہوگے کہ ایک اپیسوڈ میں 30 منٹ ہے اور اس 30 منٹ کے اندر میں اتنی ساری چیزیں کیسے دکھا دیا تو بھائی اس کی خاص بات یہی لگی ابھی کہ یہ بہت ہی fast page story ہے مطلب آپ کو کہیں پہ بھی boring نہیں لگے گا مجھے تو first episode فلال نہیں لگائے تو اس حساب سے بتا رہا ہوں کہانی بڑھتی ہے love story کے طرف اب love story جو ہے دیکھایا جا رہا ہے علی بابا کے بیچ میں اور سامنے میں روبی نہ کر کے کچھ نام رہتا ہے اس کا اور یہاں پہ دیکھایا جا رہا ہے معمولی گلی کہانی رہتے ہیں یہاں پہ ایک معمولی محلے اور سڑک کے بیچ میں جو main سڑک پہ رہتے ہیں اور جو گریب لوگ ہے جو middle class سبھی نیچے آتے ہیں وہ رہتے ہیں معمولی گلی میں یہاں پہ جنگ دیکھائی جاتی ہے بریانی کے پیچھے عام لوگ جو ہے جو معمولی لوگ ہے ان کے سامنے میں سے بریانی کا ڈیک جا رہا ہوتا ہے اور علی بابا کے گینگ میں سے ایک بندہ اس بریانی کی خوشبو سونگتے سونگتے اس امیروں کے محلو تک پہنچ جاتا ہے اور وہاں پہ introduce کروائے جاتا ہے love story کا main villain یعنی جو روبینا ہے اس کا بھائی ہے یا پھر پتہ نہیں اس کا ہونے والا husband ہے وہ بیچ میں آ جاتا ہے اور اس کے بعد سے جو love story دیکھائے جاتا ہے اور کچھ love scenes دیکھائے جاتے ہیں علی بابا کو دیکھائے جاتا ہے کہ وہ روبینا کے ساتھ میں پیار کر رہا ہے اس کو پانا چاہتا ہے اور ایک دن وہ ہاتھ مانگنے کے لئے جانا چاہتا ہے کہ بھلے سے میں معمولی گلی سے ہوں لیکن اس شہر کے سڑک سے میں اپنا رشتہ بنا کر رہا ہوں گا اب اس چیز کی جنگ جو ہے آگے دیکھائی جانے والی ہے یہ رہتی ہے بات love story کی next episode کافی زیادہ exciting ہونے والا ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ علی بابا چالیس چور جو کے ایک ہوا بنے ہوئے ہیں جو لوگوں کے بیچ میں ایک ڈر بنا ہوئے ہیں وہ نام کے علی بابا چالیس چور جب آتے ہیں تو صرف موت لے کر آتے ہیں اور آپ کی دولت لے کر جاتے ہیں اس چیز کو جو ہے دیکھا جا رہا ہے کہ علی بابا صدیوں پہلے سو چکے ہیں مطلب وہ مر چکے ہیں لیکن ان کی لاش کو جو ہے کوئی چڑائل وہ اپنے حفاظت میں رکھی بھی ہے اور وہ اس دن کا انتظار کر رہی ہے جب زمین اور آسمان کے بیچ میں ایک خلا آئے گا یعنی ایک گیاب اور اس کے بیچ میں جب ایک صورت چمکے گا تب علی بابا جاگیں گے اور اس کے بعد سے پورے کابل پہ اپنا آتنک مچائیں گے تو بھائی بہت ہی امیسنگ سٹوری ہونے والا ہے میں اپیسوڈ 2 کے لیے بہت ہی زیادہ مطلب بے سبر ہو چکا ہوں مجھے صرف پرمو کے ٹائم پہ ہی ایسا لگ رہا تھا کہ یہ کچھ الگ ہونے والا ہے جو بھی سینز دیکھا گیا ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ شاید لے لدھاک میں شوٹ کیا گیا ہے اور اس کو ایزا کابل دیکھایا جا رہا ہے جو بھی یہاں پہ کاؤسٹیم دیکھایا جا رہا ہے بچے کیوٹ کیوٹ سے ہے تو اس کی بھی کاؤسٹیم بہت ہی الگ طرح سے ڈیزائن کی گئی ہے بی جی ام ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے ایک اچھے شو کے لیے اس میں بی جی ام ایسا لگے گا کہ کوئی بہت بڑی 100-100 کروڑ کی مووی میں جیسے بی جی ام دی جاتی ہے اس طرح کی اپک سینز کو مطلب درشانے کے لیے جیسا میوزک ہونا چاہیے بلکل وہیسا ہی میوزک آپ کو ہر ایک جگہ پہ سننے کو ملے گا جب فائٹ سین آئے گا تب بھی جب لف سین آئے گا تب بھی بچوں کے کیوٹ سین کے ٹائم پہ آپ کو تھوڑا لو لگ سکتا ہے لیکن بی جی ام ہر جگہ پہ اپنا کام برابر کرتا ہے مجھے وہ 30 منٹ 30 منٹ نہیں ایک گھنٹا لگا اب پورا انجوائے کیا تو میں سونی لیو اپ پہ دیکھ رہا ہوں لائف دیکھنے کے لیے موقع نہیں ہے تو جیسے ہی نیکسٹ اپیسوڈ دیکھوں گا لے کر کے آؤں گا اس کے بارے میں بھی بتاؤں گا سٹوری کے بارے میں اور کیسی لگی اس کا ریویو بھی تو چینل پہ بنے رہو ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے سوہست رہو ماست رہو زبردست رہو